یا فورن آفیس نے انانس کیا یا سٹیٹمنٹ دیا کہ جی وہ انڈیا جائیں گے ایس سی او میٹنگ کی اس کے بعد یہ حصہ ہوتا ہے تو کیا یہ دونوں اپس میں کنیکٹڈ ہیں اور کیا اس کے بعد پھر دوبارہ پاکستان کے اوپر الزام آئے گا اور پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھیں گی کیونکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہاں سے کچھ پولٹس ملی ہیں جو کہ چائنا میڈ ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے ہمیں بھارت سے جوئن کیا ہے روہد شرمان ہے جو کہ سینئر جنرلسٹ ہیں آپ سب روہیڈ کو جانتے ہیں ان کے چینل پر بھی دیکھتے رہے ہیں thank you so much روہیڈ کیا جا پاکستان سے عظیم بٹ ہمارے ساتھ ہیں عظیم بھی جو ہیں وہ سینئر جنرلسٹ ہیں اور لوڈ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ عظیم عظیم کو بھی ہم ٹی وی چینلز پر بھی دیکھتے رہتے ہیں اور انڈیا ٹی وی چینلز پر بھی دیکھتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے روہیٹ آپ کی طرف چلوں گی کل کیا ہوا ہے وہ تھوڑا سا بتائیں گے تاکہ جن لوگوں نے نیوز فالو نہیں کی ان کو بھی پتا ہو کہ کل جو ٹیرر اٹیک بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے دیکھئے کل ایک ایک اٹیک 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 اٹرر اٹیک ایک ٹرک جا رہا تھا راشوی رائپلز کے اس میں پانچ جوان تھے اور اس میں سے چار کی بیت ہو گئی ہے ایک غائل ہے انیشیلی خبر کچھ ہو رہا ہی تھی بعد میں پتا لگا یہ ٹیرر اٹیک ہے اور اس کے بعد سے میرے خصوص بتا رہے ہیں دونوں سائٹ اکراؤس دو بارڈر اس سائٹ بھی دونوں سائٹ میٹنگز چل رہی ہیں باتچی چل رہی ہیں اپنے لوگوں سے کہ کیا future force of action اور ایسے ٹائم پہ جب پاکستان نے دو چیزیں بہت ایویڈنٹلی بولی ایک چیز کہ وہ جی ٹوینٹی کا شوینگر میں سمیٹ پسند نہیں کرتے تو یہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ جی ٹوینٹی کی سمیٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی جائے گی ایک موٹیو یہ دکھتا ہے دوسرا موٹیو یہ بھی دکھتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ خود لیکھا سپریم کورٹ کو بھائی ہم انڈیا آٹیک کر سکتا ہے آپ اس اس الیکشن کو ڈیلے کرنے اب اس میں اگر یہ incident کریا گیا ہے ڈیلے کر سکتا ہے ابھی تک پاکستان کی گورنمنٹ تو اس ایکسپٹ گیا نہیں اور وہ کرے گی پاکستان تو آئی ڈونٹ تک یہ خبر کوئی بہت پرمننس میں آئی ہے ہاں اگر کاشنیر میں ایک ایک بطری بھی چوڑی ہو جاتی تو آتی وہ خبر لیکن یہ نہیں آئی یہ پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان نے بولا تھا کہ ہمارے پاس انڈیا آٹیک کر سکتا ہے اور اب یہ ٹینشن دکھا کر کے اس کے میں ٹینشن بڑھ سکتی ہے اور اسے ٹینشن دکھا کر کے پاکستان اپنے ایلیکشنز جیلے کر سکتا ہے دو موٹیف تو بہت کلیر اس میں تیسرا کچھ نہیں اب وہ incident بہت خراب تھا no doubt about it لیکن اب آگے کی بات کریں تو پاکستان has to respond ہم لوگ تو شروعات سے بہت پاکستان جتنی بھی انڈیا میں terror attacks ہوئے ہیں سب کو تو deny کرتا رہا ہے کس کو اس نے accept کر لیا ہے جو اس کو accept کرنے جا رہا ہے اب government of india بھی اب اپنے modus operandy change کر سکتا ہے اب وہ plane game میں نہیں آتی اب وہ اپنا planning کر لے دی ہے ٹھیک ہے بھلا اس طریق کو اس طریق کو plane جائیں گے مار کے پاس تو وہ کر دی ہے وہ government of india planning کر رہی ہو میں بلکل ٹھیک لیکن اگر عظیم یہی بات میں آپ سے پوچھوں جیسے روائٹ کہہ رہے ہیں اور کہاں بھی یہی جا رہے کہ سب کی نظریں پاکستان کی طرف لگ جاتی ہیں جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے آپ کیا کہیں گے کہ کون involve ہو سکتا ہے اور اگدم سے بلاول بٹو زرداری کی یہ بات کرنے کے بعد کہ وہ بھارت جا رہے ہیں یہ ہو جاتا ہے کیا اتفاق ہے اتفاق کہیں یا کوئی plan لگ رہے ہیں دیکھیں اردو بات یہ ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہو اس کی طرف نشان دکھی پہلی جو ہے وہ حکومت ہندوستان ہی کرتی ہے اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سچائی سے بھاگنا ہی چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنی انٹیلیجنس کے فیلیر کا ہمیشہ سہرہ پاکستان پر سجانے کی کوشش کرتا ہے مطلب آپ کشمیر کیا دلی کے اندر بھی کوئی معاملہ ہو جائے تھا ہے آپ کوئی لنچ بوکس مل جاتا ہے کوئی پی آئیے کا جہاز والا بچارہ گبارہ بیجتا ہے وہ بھی پکڑا جائے تو پاکستان کے اوپر ہماری بھی سمپتی سن کے ساتھ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو شامل کرتے ہیں اور پھر آپ خود جب یہ کہہ رہے ہیں کہ گممنٹ ہماری جو ہے وہ اس حد تک آگے جا رہی ہے کہ بلاوال صاحب نے افیشلی اناؤنس کیا ہے ہم آگے آنا چاہتے ہیں اور بیٹھ کے بات کرنے جاتے ہیں اور آپ کو بھی معلوم ہوگا آردو کہ آج ہی کے دن فواب چودری صاحب کے اوپوزیشن پر بیٹھتے ہیں وہاں نے ٹویٹ کیا پاکستان طور پر اور مخالفت کی ہے اتنی مخالفت کی باغتت ہے جو گممنٹ ہوا ہے وہ ساتھ دینا چاہتی ہے آگے بڑھنا چاہتی ہے اور ساری چیزیں کرنا چاہتی ہے تو میرا دی کی حال ہے کہ ہندوستان کو بھی چھوٹی چھوٹی جو لوکل کار رہی ہیں وہ پی اے ایف ایف نام کی ایسک کوئی اوگرائزیشن ہے جس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کیا ہے کشمیر کے لئے اور وہ لوکل ان کی جو وہاں پر اپنی وہ ضرور ہو سکتی ہے لیکن ہاں یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ماضی میں اس طرح کی پاکسی بار ہوتی رہی ہیں ان کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی بہتر جانتے ہیں آپ تو بہت بہتر جانتے ہیں جو کہ آپ پاکستان میں ہی نہیں کہ ہم اس طرح کی کسی چیز کے اندر بوسیں ہمارے یہاں پر جو اپنے ایک وار چل رہی ہے عوام کے کیا حالات چل رہے ہیں لاہور جیسے ہی سٹی کے اندر کبھی اس طرح کی بار داتیں گے ہوتی تھی لوگ لوڈوں کے اوپر لوٹانے کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو ہم میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں پر اس طرح کی ٹینشن کے اندر جہاں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے اکانومی کا مسئلہ ہے سپریم ہم اس طرح کی کوئی کاروائی کریں گے اور انٹرنیشنی آسلیٹ ہونے کی کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنی ہمارے پہ پھر سے پریشر آئے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اوپر بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اپنے ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ضرور ہے کیونکہ ہر چیز کے لائک کلوامہ کا واقعہ ہوا ان کے گوانڈر جو تھے کشمیر کے انہوں نے اس کے اوپر کہہ دیئے کہ یہ ہماری اپنی زمیداری تھی ہر چیز پاکستان پر مت ڈالے اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوٹا سا محتاط رہے میں تو صرف یہ ہی کہہ سکتا ہوں جی راہیتا کیا کہیں گے آپ کیونکہ ظاہر ہے جیسے عظیم بٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے انڈیا کو خود بھی تھوڑا سا چیک کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ اندر سے کون گربڑ کر رہے ہیں ہر چیز پاکستان پر ڈال کر جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھا جا سکتا اس سے پہلے گورنر صاحب کی بھی انہوں نے بات کی یہ بات کہ انٹیلیجنس پیلیر ہم کسی اور پر ڈال رہے ہیں کیا یہ عظیم بٹ یہ بات پاکستانی گورنمنٹ کو بولنا چاہیں گے جو جتنی بھی اٹیکس پاکستان میں ہوتے ہیں اس کے لئے وہ بولے کہ نہیں ٹی 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 کو بہت بلیم کیجئے اپنی انٹیلیجنس پیلیر کو بلیم کیجئے نہیں شاید ہوتے ہیں اگر بات کریں تو انٹیلیجنس پیلیر سے ہوتا کیا ہے انٹیلیجنس پیلیر سے سامنے سے جو آدمی بلاسٹ کرنے آرہا ہے اٹیک کرنے آرہا ہے وہ سکسسفل ہو پاتا ہے انٹیلیجنس پیلیر سے کبھی بلاسٹ اٹیک نہیں ہوتا انٹیلیجنس پیلیر اس کو روکنے کے لئے ہوتی ہے لیکن یہ بلاسٹ اور اٹیک کرا کون رہا ہے جو کرا رہا ہے ہم اسے بلین کر رہے ہیں دوسری چیز یہ بلاول بھٹو انہوں نے نام لیا بلاول بھٹو آنا چاہ رہے تھے بھائی انڈین ایم بیسی نے ابھی حال میں آپ کے ہاں اسلام آباد میں ایک ایک افتار پارٹی رکھی کیوں رکھی ہم تو رشتہ داری گھر میں آتے ہیں مطلب رشتے لے کے آئے تھے آپ کو جنرلسٹ ہوں کے اور دوسرا اس کے بعد آپ کے گھر آپ کے جنرلسٹ کے گھر میں پہنچا مٹھائی پہنچی کس لیے وہ عید کی چیک ہے اور آرچو جی سمائل مال رہی ہے دیکھو آرچو جی کتنی ٹیسٹی مٹھائی تھی کاجوکت لی آئی تھی بھالدی رام کی دیکھ لی جب بھالدی رام کی پیچھے رام میں لکھا تھا اب میں نہیں جانتا بھالدی رام کی مٹھائی بھیج دی ہے ایسے نہیں ہوتا میں بتاتا ہوں آپ کو ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹر ریلیشنز ہوں ہم لوگ پہلے سے کرتے آئے ہیں اٹل جی تو گئے تھے بس لے کر کے اور آپ نے تو کرگل کر دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ آج تک ہم نے کوششش آپ کے ہاں سے تو سٹیٹمنٹ ہی آئی تھی کبھی پاکستانی امبیسی نے میرے گھر تو مٹھائی بھیج نہیں میں بھی پاکستانی ہائی کمیشن کی مٹھائی کی انزار کرتا ہوں ہر بار جو میرے گھر میں پوسٹمین آتا نا اس کو پہلے سے سو روپے دے کے رہتا ہوں کہ بھائی وہ آ رہا ہوں پاکستان امبیسی کی مٹھائی در ہے میرے گھر سیدھے وہ آتا ہی نہیں آ رہا میرے سو روپے ہر بار بیسٹ ہو جاتے ہیں اب یہ سمجھ یہ کہ ہم لوگ بھی کوشش کر رہے تھے آپ بول رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے تھے ہم لوگوں نے بہت بار اور یہ وہ ہی بولاؤ گنبرٹ ہے تو ہیں جو کہ موٹی کو گچھر اور گجراد اور کograph بکل رہے تھے پتانے آپ جو kobتاро وہ کہاں کئی ہیں پی اے اے ایف اف ایف ارگنیزین کہاں کی ہے یورپ کی ہو تو بھتا دیجیے سکین ایڈیا کی ہو تو بتا دیجیے رشیا کی ہو تو بتا دیجیے میکسیکو کی ہو ہورٹے مہلہ کی ہو پاکستان کی ہے پاکستانو کی بھی کشمیر میں اگر اس نے ذمہ داری لے لی ہے آپ کو پتہ ہے پانچ ارس کر لیتے پانچ ارس کرتے ہمیں دے دیتے ایک بھی دے دیتے نہیں دیا ایک اپنے پاس ہی رکھا ہوتا نہیں رکھا کیوں نہیں ہوا یہ جس سے پتہ لگتا ہے نا کہ کس کو کہاں سے سپورٹ ملتی ہے آپ کے اریاں بیٹھے نا سارے کسارے آپ کے اریاں بیٹھے اور آپ نے بولا آپ اولی کرنا ہے میں ابھی ابھی دیکھو یہ اولی کرنا غلط بات ہے میں یہاں میں میں بولوں گی ایک سیکنڈ روحیت یہ آپ کا بھاشن جو سے بیچ میں میں بھی کچھ بولوں گی آپ کو یاد ہوگا آپ کی ورث ڈے تھی تو پاکستان سے آپ کو چوکلیٹس گئی تھی اور وہ باکستان سے آپ نے لگائے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان سے لوگ نہیں چارے کے ٹرمز بھیتا رہوں اور وہ ایک دو باکستان نہیں تھے بہت سارے تھے آپ نے کسٹر بھی لگائی تھی میک سپ کر رہا ہوں سیکن وہ انجل میری جو کہتے کیا وہ کیا اس کے پیسے گورنمنٹ ٹریری سے آئے تھے نہیں وہ گورنمنٹ نے جو مٹھائی دی تھی وہ گورنمنٹ کی طرف سے تھی وہ گورنپس جیس چھتا ہماری گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے ہماری تو گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے ہم پرسنل کے پیسے میں بھیج سکتے ہیں ہم صرف ریسیف کرتے ہیں ہم گیٹ ہو مٹھائی ہو ہماری تاریخ رہی ہے آپ ہمیں کچھ بھی بھیجیں گے ہم رکھ لیں گے آپ ہمیں بم بھی بھیجیں گے تو آپ رکھ لیں گے اچھا نہیں ابھی ابھی میں نے سنا ہے کچھ کچھ آر برڈ کارٹ کری دی گئی تھی تو ایسا ہماری اچھا میں رویت میں دو تین چیزیں کی تھی اچھا ایک بھی یہ آپ نے بولا تھا کہ پولواما پہ گورنر صاحب نے اپنا جواب دیا اب گورنر صاحب نے یہ بتایا یہ بھی بولا کہ اٹیک پاکستان کی طرف سے ہوا تھا ٹھیک ہے اب اگر گورنر صاحب کچھ بول رہے ہیں ٹھیک ہے ایک گورنر نے بولا نا اب میں باقی سٹیٹمنٹ بتا دوں آپ کو یونائٹڈ نیشنز نے کیا بولا تھا یونائٹڈ نیشنز نے بولا تھا کہ پاکستان کو ایسی چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے امریکہ نے قلیرلی پاکستان کو بلیم کیا تھا جرمنی نے بلیم کیا تھا ٹھیک ہے اگر یون نے ٹھیک ہے ان سب نے پاکستان کو بلیم کیا تھا پولواما کے لئے آہاں پہ گورنر کو پکڑھے former گورنر کو پکڑھے ہو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ان سب کو آپ بھول جائیے اس یون کو بھول جائیے جس کے لئے آپ کشنیر یاد رکھتے ہیں اس یون کو بھول جائیے اس کے بعد کیا آپ کے اپنے فواد چودری انہیں نہیں بولا تھا کہ ہماری ہماری اپنی پلواما بوز آور اچھیومنٹ بولا تو تھا لیکن اس کے بعد پلٹ گئے اس کے بعد اور بات کر لیں کیا میں پہلے اس پہ جواب لے لیتیوں نا کیونکہ وہ کسٹنز آدھا دیکھا کہ پہلے جی جی حسین اچھا دیکھیں بات یہ کہ میں نے پلواما کے اوپر جو گورنیر صاحب کو کوٹ کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی یہی عرض کی ہے کہ for the sake of argument جو انہوں نے بیان دیا کہ پاکستان نے کیا یا نہیں کیا وہ تو ایک لگ بات ہے انہوں نے بھی اس چیز کی طرح نشان دہی کی کہ آپ کی گورنمنٹ کا آپ کی جنسز کا فیلئر تھا اور نادانی تھی گورنر صاحب کی پوری سٹیٹمنٹ اگر روحی صاحب پڑھے تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے مجھے خبردار کیا گیا میں نے مودی صاحب کو کہا کہ یہ چیزیں وہاں پر پہنچائیں مودی صاحب نے منع کر دیا اور جب یہ اٹیک ہو گیا تو میں نے دوبارہ مودی صاحب کو کہا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ چیزیں بے دیں تو مودی صاحب نے کہا کہ چپ کر جو یہ معاملہ پاکستان پر پڑھا ہے تو پڑھنے دوں میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ انٹیلیجنس فیلئر دوسری چیز آپ نے جو پی ایل ایف کی بات کی تھی کہ بندے پکڑنا میں آج آپ ہی کے ایک انڈین ٹی وی ای بی پی کے نیوز کے اوپر بیٹھا ہوا تھا یہ بریک انہوں نے خبر کی کہ چائنیز گولیاں تھی جن سے مارا گیا ہے made in china اور دوسری وہ پی اے ایف ایف نام کی کوئی organization تھی جو کہ لوکل آپ کے کشمیر کے اندر اپریٹ کرتی ہے پاکستانی وہ نہیں تھی میں یہی آپ کو بتانا جارتا آپ نے پی ایل ایف سے اس کو جوڑ دیا پی ایل ایف نہیں تھی وہ بلکہ آپ کے جو ہم اس کو مقمودہ کشمیر کہتے ہیں آپ اس کو اپنا کشمیر بودھے ہیں جب وہ کشمیر جو ہے سو ادھر کی لوکل جو اپریٹ کرنے والی organization ہے یا آپ کی یہ بھی پی ایسے وہ ان کے پروگرام کے اندر میں بیٹھا تو انہوں نے بریکی کہ انہوں نے ذمہ داری قبول کیا سو بات یہ ہے میں اور دوسرا آپ نے ایک تذکرہ کیا بیچ میں اٹل بیہاری باجپائی صاحب کا اور جو ہے وہ کارگل کا تو دیکھیں کارگل کے معاملے میں تو دوسری صاحب آپ اور میرا اور جو آردھو ہے ان کے اسٹانس سیم ہوگا ہم اگری کرتے ہیں جتنے بھی modern جنرلیسٹ جو پڑھنے والے لوگ ہیں جو تھوڑے سے تعداد میں ہم تھوڑے کم ہے پاکستان میں پڑھتا ہے پھر بھی اب یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم اگری کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گاندی جی کے بعد میں ہمیشہ یہ میں بات کرتا ہوں اور تمام چینلز پر بھی انڈیا کے بھی بات کرتا ہوں کہ گاندی جی کے بعد اگر کسی کو حصت دی جاتی ہے احترام دلائے جاتا ہے پاکستان میں ہم دستانی کسی بندے کو تو وہ واجبائی صاحب ہیں تو واجبائی صاحب کی جو ریسپیکٹ ہے وہ ہمارے ہاں اتنی ہی ہیں اور جو بالکل ہم اگری کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کی طرف سے پہل ہوئی تھی اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہر طرح آپ کی طرف سے جو ہے وہ اچھائی کی وضاقرات کی پہل ہوتی ہے ہماری طرف سے گلتیاں کتائیاں ہوتی بھی رہی ہیں میں یہ اپنے بات اپنے طور پر بھی نہیں کر رہا ریسنٹ میں نے کتاب دوبارہ شروع کی پڑھنا میں آپ کو ریفرنس بھی دیتا ہوں کہ کل کو میرے اوپر پیکا اور ایف آئی اے کا اطلاق نہ ہو جائے اور نہ اٹھایا تھا جو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ریفرنس جو ہے بیسیکلی جنرل ریفٹرینٹ جنرل شاہد عزیز صاحب کی اپنی کتاب کے ہموشی کب تک ہموشی کہاں تک جو ہے اس کے اندر نہیں کی ہوئی ہے اور کارگل کے اندر انہوں نے خود مانا کہ اگری کرتے ہیں لیکن میں ریسن ٹائم کی بات پہنوں اور یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کی 2010 کے بعد کی پولیسی کو ڈیفرنس شیئٹ کریں اس سے پہلے والی سے ہمارے ہاں بہت ہی چیزوں کی تدریقی 2010 کے بعد سٹیٹ پولیسی میں ہوا اس حوالے سے کہ انٹرنیشنل وارز کے اندر گھسنا ہے یا نہیں گھسنا ہے باکسی وارٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے یہ پولیسی ہماری سٹیٹ لیول پر چینج ہوئی پھر اس کے بعد گھر تالیبان بیر تالیبان والا کونسپٹ جو وہ بھی کلیر ہوا تو آئی دنک آپ کو اس میں ڈیفرنشیئٹ کرنا پڑے گا ماضی کی مثالیں ہم لوگ اگری کرتے ہیں اس سے آپ سے وہ ماضی کی مثالیں دے کہ آپ ہمیں نیا چھوڑن تو مات بیچیں نا روحی صاحب مطلب وہ پرانی باتیں ہوگی پرانی باتوں پر تو ہمیں اتفاق کرتے ہیں کہ وہ پینسٹ کی ہو کوئی کتر کی ہو کارگل کی ہو یا کوئی بھی ہو میں آپ سے بات کر رہا ہوں مشاربت آپ کی جانے کے بعد تو جب سے ہمارے ہالولی لنگڑی جیسی بھی ہے جمہوریہ چل رہی ہے پچھنے پندرہ سالوں سے اس کے دوران کی کاروائیوت میں بات کر رہا ہوں کہ پولواما اٹیک ہو اس کے اندر دیکھیں آپ مجھے یو این کی سٹیٹمنٹ گنوا رہے ہیں میرے لیے یو این کی سٹیٹمنٹ اپورنٹ نہیں ہے میرے لیے اپورنٹ وہ ہے کہ جہاں پر حملہ ہو رہا ہے اس ملک کے ایک سوٹے کا گورنٹ کیا کہہ رہا ہے لادمی سی بات ہے یہاں پر بیٹھا ہوا پاکستان کے بارے میں جو رائے میں اور آردوشی رکھیں گے وہ رائے مودیزہ نہیں رکھ سکتے ہیں چونکہ ہم گراؤنٹ میں موجود ہیں ہمیں اس چیز کا زیادہ پتا ہے تو گورنٹر صاحب کو زیادہ پتا ہے یو این سے تو یہ چیزیں ہیں مزید یہ ہے کہ میں اس سے آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ پیل کی ہے ہم نے بھی پیل کیا اچھائی گی آپ کی طرف سے بھی بہت سی چیزیں آتی رہی ہیں اور آپ لوگ کرتے ہیں اس کے اوپر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بلکل لیکن روحیت اگر ہم اس چیز کو جوڑ کر دیکھیں بلاول بٹو زرداری کے جو وزٹ ہے اس کے ساتھ آج میں ایک اور پاکستان میں جاؤں گا لاسٹ ایک جملہ بچھر آف گجرات والا بودی صاحب کا وہ ریفرنس دے دیا بلاول صاحب کو بلاول صاحب نے اس کی انٹرنیشن انٹرنیشنل ایک پلیٹ فرم پر دی ہے کہ وہ میں نے وہ جو ٹرم اٹھائی ہے وہ ہندوستان کے اخباروں سے انہوں نے بقاعدہ اخبار کا نام بھی لیا میں سوری مجھے ابھی اس کو یاد نہیں ہے اور انہوں نے پورا انٹرویو پڑا کہ ہندوستان کے اخباروں نے اس وقت گجر آف گجرات کا ٹائٹل دیا تو میں نے وہ دور آیا ہے بس باقی لیکن بارال ان کو اس طرح سے دور آنا نہیں چاہیے لیکن میں روحیٹ یا ہی پوچھا ہی ان کے وزٹ کا آپ اس میں اپنا ریپلائی ضرور دیا گا لیکن مجھے ہی بتائیے کہ بلاول صاحب کے جو وزٹ ہے اس کے ساتھ ہی فورن آفیس کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی یہ اٹیک ہو جاتا ہے ان کو دونوں چیزوں کو آپ ساتھ میں سمجھتے ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ یہ دو الگ الگ واقع ہیں ان دونوں کا آپس میں کوئی کننکشن نہیں ہے جی روحیٹ دیکھو ایک چیز بلاول صاحب نے بولا میں نے نہیں انڈین نیوز پیپرز نے بولا تھا یہ وہ انڈین نیوز پیپرز انہی نیوز پیپرز کو ٹھیک سے پڑھا ہوتا تو پاکستان کو ایکسپورٹر آف ٹیرر بھی بولا گیا تھا وہ آٹیکلز نہیں پڑھتے ہیں تو دوسری بات ہے ان کو بولو وہ اپنے کنٹری کو بھی ایکسپورٹر آف ٹیرر بولے اگر انڈین نیوز پیپرز کو اتنا ہی بلیب کرتے ہیں اگر انڈین نیوز پیپرز نے بولا تھا کسی نیوز پیپر نے کوئی نیوز پیپر خود بھی انسان سے جنرلیسٹ کوئی نیوز پیپر ایسی لینگویج نیوز کر سکتا نیوز پیپر کیا بول سکتا ہے کہ ایک آدمی آپ بھی جنرلیسٹ ہے نا کہ کسی نے بولا اس کو کوٹ کر سکتا نیوز پیپر اپنے اوپر تس کیس نہیں لے نیوز پیپر ہمیشہ ایسی لی ورڈ یوز کرتا ہے موبائنہ طور پر یہ موبائنہ طور پر ورڈ کیوں یوز کیا ہمارا اور آپ کا جو پینل کوڈ ہے یعنی کہ ہمارے اور آپ کا قانون تو سیم ہے انگریزوں کے زمانے کا 377 آپ کے ہاں پہ اسی چیز پہ اور ہمارے ہاں اسی چیز پہ 370 ساری 144 section 144 بھی آپ کی وہی ہماری بھی وہی ہے سارے تو section سیم ہے ہمارے کیونکہ انگریزوں کے زمانے کا ہے تو یہ کوڈ بھی تو سین ہے ہم لوگ جو defamation کوڈ ہے وہ بھی سین ہے تو ہم لوگ بولتے ہی اسی لیے بولتے ہیں کہ allegedly اس نے بولا قطع طور پر موبائنہ طور پر یہ اسی لیے بولا جاتا ہے تاکہ ہم پہ case نہ آئے ہم بولنے اس نے بولا اب وہ اس allegedly کو یا موبائنہ طور کو نہیں پڑھ پائے انہوں نے سیدھے بچھروں گجرات ہی پڑھ کتنی سمجھدار آتی بلا وال ساب میں میرا بھروسہ ہو گیا یا نہیں آپ بلکل ٹھیک کہنا اور واقعی میں یہاں پہ لکھا جاتا ہے موبائنہ اور یہ چیز لکھا جاتا ہے لیکن روہید بھائی میں آپ کے طرف آم کنیکشن نہیں ہے اگر ان دونوں کا کنیکشن آپ میں ہے تو بہت سیریس میں یہ نہیں بول پاؤں گا کہ ان دونوں کا کنیکشن ہے کہ نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھ ہیں ایک کتاب میں اس کتاب کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں ایک امریکن آثور نے لکھے دی اور ان نے اس کو کو بولا تھا کہ اسامہ بن لادن جب پاکستانی فورس نے گیر لیا تھا تو اسامہ بن لادن کو پاہار نکالنے کے لیے ان پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا گیا تھا کیونکہ ان بہت اٹیک کرنے سے فورس وہاں سے مو ہوتی ان بورڈر کی اور اسامہ بن لادن بھاگ جاتا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے میں بول رہوں کتاب سے اور آخر کا نام بھی دوں گا مجھے تو بہت کم چانس لگ رہے ہیں کہ زرداری بلا بھٹو زرداری انڈیا آنا چاہیں گی یا آ پائیں گے بہت فرانک سپیکنگ کیونکہ یہ سیجیویشن پہ گڑتی جار ہے پچھلی بار بھی کوئی ریاکشن نہیں دیا تھا سمجھیں گے ملک جو بول رہے ہیں کہ موڈی نے پہلے دن بول دیا تھا کہ میں پاکستان کو جواب دوں گا جواب اپنے ایکشن سے دوں گا سینٹینس سے نہیں دوں گا جو انہوں نے کوٹ کیا گوڑنس آپ کو کوئی فیسیلیٹی نہیں تھی اب جب بھی کبھی ٹروپ موویمینٹ ہوتی ہے یہ بھی ٹروپ کی ضرورت پڑ جائے تو کیا صورت حال آپ سمجھ دیجئے پھر تو بیکار ہے وہ جا رہا ہے وہ سیکیورٹی کرے گا اس کے پر ٹیک ہوگی ہم دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ بولا کہ چپ رہو بولنا مط تو میں سمجھ گیا کہ اس کا پاکستان پہ جائے گا اگر چپ نہیں رہے تو بولیبیا پہ ڈالتے تے میکسی کو پہ ڈالتے تے نائجیریا پہ ڈالتے تے ساری دنیا بولتی ہے کہ پاکستان سے ٹیرر ایڈ سپورٹ ہوتا ہے ہم ہی بے کوف ہوں گے جو بولیں گے یار یار یہ جنہوں نے بات میں بولا تھا کہ ہم کیسے آؤ can we allow people to go and kill 200 people in Mumbai to اس کو نہیں مانا اس کو بلکل میں آپ کی بات کا ریپلائی لیتی ہوں عظیم آپ سے اور کیونکہ وہ ٹائم لیمیٹڈ ہے شو کا تو اس لئے تھوڑا سو کمپیٹ کر کہ آپ لوگ بات کیے گا آؤ last میں میں یہ پوچھنا چاہوں کہ کوئی حل نظر آرہا ہے اندوستان پاکستان کی ٹینشن چل رہی ہے یا جب کبھی لگتا ہے کہ کوئی بات ہوگی یا یہاں سے کوئی منسٹر یا کوئی بھارت کی طرف جانے کی بات کرتے تو اس قسم کے حق سے ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگ رہے کہ کوئی بات ہو پائے گی دیکھیں جہاں تک روحیت بات کر رہے تھے اس کا جواب تو یہ ہی ہے کہ ہم اس چیز کو اگری کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کسی بھی پورٹ فولیو والے کسی بھی شخص نے بھی بات کیا تو اس کے دمیداری ہم پر آتی ہے اور اچھا دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھ ہے میرا خیال ہے کہ ہم ہم کی طرف ہی چلتے ہیں تو دیکھیں اب بڑا کلیر ہو چکا ہے میں بیٹھا ہوں آرزو آپ بیٹھی ہیں روحید بیٹھے ہیں اور ہم جیسے تقریباً میل سکیم میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں جو اس تمام شترنج کو سمجھ رہے ہیں اس چکر ویو کو سمجھ رہے ہیں اس کھیل کو سمجھ رہے ہیں چاہے ہندوستان کی طرف سے کھیلا جا رہے ہیں پاکستان کی طرف سے کھیلا جا رہے ہیں ہندوستان کی چند کمیونٹی کے لوگ ہیں پاکستان کی چند کمیونٹی کے لوگ ہیں جو بہت تھوڑے ہیں لیکن کروڑوں کو لڑوا رہے ہیں اور پچھلے 75 ہمارے درمیان جو ٹرسٹ کا رشتہ ہے وہ برقرار رہے اور ہمارا آنا آجانا ملنا گلنا وہ رہے تو میرا خیال ہے کہ بہت جل اب ٹائم تھوڑا ہے کہ وہ جو بے وقوف بنانے والی چیزیں تھی وہ نکل چکی ہیں کیونکہ نیشنل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا سوشن میڈیا ڈیجیٹل میڈیا اور جو ایک پروگریسیف سوچ والے لوگ ہیں ہم تمام میرا خیال ہے کہ ہمارا کہیں میرے آپ لوگ سنتے ہیں چلیں چار پانچ سو لوگ مجھے بھی سنتے ہوں گے تو ہمارے کہنے سے کوئی امپیکٹ پڑھتا ہے لوگوں میں جو نہیں آنے والی نوجوان پڑھتا سمجھ رہے ہیں پاکستان اس چیز کے اندر بہت سی تبدیلی آ رہی ہے جو نوجوان یوت سمجھ رہی ہے ہندوستان کے چورن جو نظریہ ہمیں بیچا جا رہا ہے ہندوستان لوگ بھی سمجھ رہے ہیں پاکستان بس ہاتم ہونی چاہیے تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی چیز اور جل ہم ایک ہوں گے بلکل اور لیکن ایسی بات نہیں عظیم آپ کو بہت لوگ سنتے اور بہت لوگ آپ چاہتے لیکن آپ کی نظر نہیں آتی مجھے بتائیے یہ مجھے کیا انڈیا سے بہت لوگ مجھے کہتے ہیں میں جب کمنٹ کرتی ہو یا کوئی ری ٹویٹ کرتی ہو آپ کی ٹویٹ نظر نہیں آتی میں لائیو روحید سے شکایت کر دیتا ہوں کہ مہنے ایک دفعہ COVID کے اندر موضی صاحب کی پولیسی جو جماعت ہند جو دیو بند جو وہاں پر رہے انہوں نے کوئی کوئی اندر شاید جو ایک کال کر دیا تھا